ریسپی فرائیڈ چکن کی ریسپی آج میں اپس ہر شیئر کر رہا ہوں اور یہ بہت زبردست بنتے ہیں افتار کیلئے ایک سپیشل ریسپی ہے تو چلیے بناتے ہیں ریسپی فرائیڈ چکن کی ریسپی تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پر ہاف کیجی بونڈلیس چکن لے لیا ہے جس کے اس طرح سے دیر سے دو انچ میں ہم نے تکڑے کر لیا ہے اس اچھے سے ساپ کر کے واش کر لیا ہے اب اس میں ایک ٹی سپن جائے گا ادرک لسن کا پیسٹ ایک ٹی سپن کشمیلی لانمچ پاودر ہاف ٹی سپن گرم مسالہ ہاف ٹی سپن کالی مچ کا پاودر ہاف ٹی سپن ہونہ وزیرہ ہاف ٹی سپن چاٹ مسالہ ایک ٹی سپن جائے گا ریڈ چلی سوس اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک ٹی سپن کسوری میتھی مکسٹ ہرپ ہمیں ایڈ ڈال دینا ہے ہاف ٹی سپون اور گاڑھا دہی ایک ٹیبل سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ایڈ کریں گے نمک سواد کی انسار اور یہ سارے مسالے کو بہت اچھے سے ہم یہاں پر مکس کر لیں گے تو چلیے سارے مسالے ہم یہاں پر ملا لیتے ہیں سارے مسالے ملانے کے بعد ہم اسے ایک گھنٹے تک اب میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ چکن میں ہمارے بہت اچھا ٹیسٹ آئے تو یہاں پر ایک گھنٹہ ہو چکا ہے تو میں نے لے لیا ہے سکیورس تو یہاں پر سکیورس کو ہم نے تھوڑا سا پانی میں بھگو کر رکھا ہوا تھا تاکہ وہ فرائے کرتے وقت جلینا اب ہمیں اس میں جو پیرس کر لینا ہے چکن کے پاسس کو تو اس طرح سے دیکھیں ہم اس میں سارے چکن کو سیٹ کریں گے میرینیٹ کریں گے تو چکن تھوڑا سوفٹ بھی ہو جاتا ہے تو جتنے زیادہ ہمیں پیس ایک دم نہیں یہ ایڈ کرنا ہے لگ بک چھوٹا سکیورس ہے تو ہم اس میں تین پیس ایڈ کریں گے اس طرح سے جو ہم نے مسالے ملایا ہے اس کا بہت اچھا ٹیسٹ وہ چکن میں آئے گا تو چلیے پہلے ہم اسے اس طرح سے سیٹ کرتے ہیں چینل پر نئے ہو تو ضرور سبسکرائب کر لیا اور ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک بھی ضرور کر دینا اور شیئر بھی کرنا تو یہاں پر ہم نے اس طرح سے سیٹ کر لیا ہے باقی کے بھی سارے چکن کو ہم اسی طریقے سے سکیورس میں سیٹ کر لیں گے تو ریکھیں سارے چکن کو ہم نے اس طرح سے سکیورس میں سیٹ کر لیا ہے تو اب ہم اسے فرائے کرنا ہے اور اسے کرسپی بنانا ہے تو چلیے پہلے ہم اسے انڈا کی کوٹنگ لگائیں گے تو یہاں پر ایک انڈا ہم نے فوڑ لیا ہے اس میں ہمیں تھوڑا سا نمک ڈال دینا ہے اور نمک ڈال کر اچھی طریقے سے اس طرح سے فیٹ لینا ہے تو انڈے کو ہم نے یہاں پر اچھے سا فیٹ لیا اس کے بعد میں نے یہاں پر لے لیا ہے کون فلیکس اور اسے اچھا سا دیکھیں اس طرح سے تھوڑا سا توڑ لیا ہے ہلکہ ہلکہ میں نے موٹا ہی رکھا ہے تو اب ہم اسے انڈے میں ڈپ کریں گے اس سے کیا ہے نا جو ہمارے مسالے کی کوٹنگ ہے وہ نکلے گی بھی نہیں اور جو ہم نے کون فلیکس پر چپکانا ہے وہ بہت اچھے سے اس پر چپک جائے گے بہت ہی کرسپی فرائے ہوگے اور ٹیسٹ بھی اچھا ہی گا تو اس طرح سے دیکھیں انڈے کی کوٹنگ ہم نے اس پر لگا لینا ہے ساری طرف آپ کو اچھے سے اس میں اس طرح سے کوٹ کرنا ہے اس کے بعد جو ہم نے کون فلیکس کا چھوڑا اس طرح سے لے لیا ہے اسے ہم اس طرح سے پورا اچھے سے لگائیں گے تاکہ وہ چپک جائے چکن کے اوپر اور بہت اچھا ٹیسٹ آئے اور ایک دم کرسپی فرائی چکن ہمارا بن کر ریڈی ہو دونوں طرف سے ہم نے یہاں پر اس طرح سے دیکھیں لگاتے جانا ہے اس سے بہت ہی کرسپی فرائے ہوگے اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے تو یہاں پر اس طرح سے دیکھیں ہم نے یہ سارے چکن کو ایسے ہی انڈے کے انڈا لگا کر اور پھر اس طرح سے کون فلیکس سے کوٹ کر لینا ہے ہلکہ ہلکہ سا آپ کو پریس کرتے جانا ہے دیکھیں بہت ہی آسانی سے ہو جائے گا یہ اور یہ بہت ہی لا جواب بن کر ریڈی ہوتے ہیں تو یہ ساری کوٹنگ ہم نے اچھے سے لگا لینا ہے ہلکہ ہلکہ آتوں سے ہم اس طرح سے پریس کریں گے تاکہ جو انڈے کے اوپر ہے یہ ساری کوٹنگ جو ہے وہ چپک جائے گی اور کرسپی کرسپی ایک دم چکن جو ہے وہ فرائے ہوگے تو چلیے اب ہم اسے فرائے کرتے ہیں تو تیل ہم نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور سائٹ بائی سائٹی کے سارے چکن جو ہے وہ ہم نے اس طرح سے لگا کر سیٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں بس فرائے کرنے کے لیے بلکل ریڈی ہے اور بہت ٹیسٹی بنتے ہیں اور بچے اور بڑا دونوں کو یہ بہت پسند آتے ہیں تو تیل جب اچھا سا گرم ہو جائے گا تب ہم اسے فرائے کر لینا ہے میڈیم ٹو ہائی پر میڈیم ٹو ہائی پر اس لیے فرائے کریں گے تاکہ چکن جو ہے وہ اندر سے اچھی طریقے سے فرائے ہو اور ٹینڈر بھی ہو جائے تو یہاں پر یہ تین تھم ملے سٹک رکھ دیئے ہیں ایک طرف سے جب فرائے ہو جائے گا تب ہم اسے پلٹیں گے اور دوسری طرف سے بھی ایسے ہی ڈاک کلر ہونے تک فرائے کریں گے اور پھر لاسٹ میں ایک منٹ کے لیے ہم ہائی فلم پر فرائے کریں گے تاکہ ایک دم کرسپی چکن جو ہے وہ فرائے ہو جائے بہترین دیکھ رہے ہیں اور کھانے میں بھی یہ بہت ہی زبردست ہوتے ہیں یہ دیکھیں دونوں طرف سے میڈیم فلم پر فرائے کرنے کے بعد میں نے ہائی فلم پر ایک منٹ کے لیے فرائے کر لیا اور یہ بہت ہی کرسپی ہو گیا ہے تو چلی گرما گرم ہم اسے نکال لیتے ہیں تو ایک ٹیشیو پیپر یا ایبزوربن پیپر پر نکال دیں گے دیکھ سکتے آپ کتنے ہی بہترین یہ کرسپی فرائیڈ چکن ہمارے بند کر ریڈی ہو گئے ہیں تو یہ باقی کے بھی سارے ہم نے اسی طریقے سے فرائے کر لیے ساتھ میں ہم نے گرین چٹنی اور ساتھ میں سوس رکھ دیا ہے بچے سوس کے ساتھ پسند کرتے ہیں بڑے گرین چٹنی کے ساتھ پسند کرتے ہیں تو جیسے آپ پسند کرتے ہیں ویسی چٹنی بنا لیجے ساتھ میں اور یہ دیلیشیس کرسپی فرائیڈ چکن کی ریسپی افتاری میں آپ ضرور بنائیں سب ہی کو بہت پسند آئے گی اور کھانے میں بھی یہ بہت زبردست بن کر ریڈی ہوتے ہیں تو آج کی افتار سپیشل ریسپی آپ کو کیسی لگی ہماری ضرور بتانا ریسپی اچھی لگی تو لائک کرنا شیئر کرنا اور چینل پر نئے ہو تو ضرور سے سبسکرائب کر لینا اور یہ دیکھ سکتے آپ کتنے ہی زبردست سے یہ فرائیڈ چکن ہمارے بن کر ریڈی ہوئے ہیں اوپر سے اکدام کرسپی اور اندر سے اکدام جوسی تو ضرور درائے کیجئے گا یہ رسیپی کو بہت زبردست بہت زبردست